اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیک کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھر گیا ہے سپریم کورٹ سے کسی وقت بھی ایک ایسی بڑی خبر آ سکتی ہے جس کے بعد نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پلے رہ جائے گا نہ نون لیک کے پاس کچھ رہ جائے گا مکمل طور پر ہی بیڑا غرق ہو جائے گا دوسری طرف پولیس کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پورا سسٹم اس وقت ہلا ہوا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ایسی درخواست دائر ہوئی ہے جس کے بعد اب تھاقتور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگا کے ایک دوسرے کے مدہ حوالے کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر جسس تارک محمود جہانگیری نے آج الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے سمات کی ہے پھر سنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے کا اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ سنم جاوید کے والد نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے جسس تارک محمود جہانگیری کے حوالے سے بات کرتے ہیں جسس تارک محمود جہانگیری نے آج الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے سمات کی تو ان کو بتایا گیا کہ آمیر فاروق نے تو اس پر سٹے دیا ہوا ہے اینے سنتالیس کے حوالے سے آج سمات ہوئی اور جہانگیری صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے تو ہاتھ باندھیے گئے ہیں آپ اس حوالے سے اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس پر جسس تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کام پورا کر لیا تھا میری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں نے تو یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس سن کر فیصلہ کروں گا انہوں نے شویب شاہین سے کہا کہ اگر آپ یہ سٹے ختم کروا سکتے ہیں تو وہ ختم کروائیں کیونکہ جب تک یہ سٹے ہے تب تک میں اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا کوئی بھی سمات نہیں کروں گا اور اب 22 جولائی کو جسس چیف جسس آمیر فاروق نے دوبارہ اس معاملے کی سمات کرنی ہے جس پر جسس تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ چلیں اگر 22 کو سٹے ختم ہو جاتا ہے یا 23 کو ختم ہو جاتا ہے تو ہم 24 جولائی کی سمات رکھ لیتے ہیں اور 24 جولائی سے ہم روزانہ کی بنیاد پر سمات کریں گے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس فارم سنتالیس کی حکومت کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑا مورا ہے جو استعمال ہو رہا ہے وہ آمیر فاروق ہے قاضی فائزی سا تو کلین بولڈ ہو چکا اب آمیر فاروق اس سسٹم کی آخری امید ہے کہ آمیر فاروق سٹے دے دیں آمیر فاروق این اس موقع پہ جب فیصلہ ہونے لگا ہو فارم سنتالیس کے ایم این ایز فارغ ہونے لگے ہو وہ آکے کوئی نیا لوچ تال دیں پھر پنجاب کے اندر جس طرح کی بدماشی ہو رہی ہے جس طرح سے پولیس ایجنسیاں اور ساری بیوروکریسی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جتنا ظلم کیا جا رہا ہے کسی کی بیٹی اٹھائے جا رہی ہے تو کسی کا بیٹا اٹھائے جا رہا ہے والدین کو بچوں کی چیخیں سنائی جا رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نون لی کے اندر شمولیت اختیار کر لو آج بھی ایک ویڈیو آئی جہاں تونسہ کے ایم این خاجہ شراز محمود ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا وہ تو گھر نہیں ملے لیکن جو ان کے بڑے ملازمین تھے ان پر تشدد کیا گیا ایک بچہ بارہ سال کا تھا اس کو تھپڑ مارے گئے اس پر تشدد کیا گیا کہ بتاؤ خاجہ شراز کہاں پر ہے تو یہ اس وقت پورے پنجاب میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹی عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز ڈی پی او اور پنجاب کی بیروکریسی مختلف ایم این ایس کو کال کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں ہم یہ بات مریم نواز اور شہباز شریف کے بحاف پہ کر رہے ہیں اگر نون لیگ کے اندر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اچھے عوضے بھی ملیں گے آپ کو منسٹری بھی ملے گی اگر آپ نون لیگ کے اندر شامل نہیں ہوتے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے پھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا پھر آپ پشتائیں گے تو اس طرح کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ایجنسیوں کے بحاف پہ یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے اور سپریم کورٹ سے وہ رجوع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ انسان کے بچے بنتے یہ بدماشی پر اتر آئے ہیں اب آپ کا فیصلہ ہے آپ جانے اور یہ جانے آج عمر ایوب نے یہ اعلان کیا یہ انہوں نے ٹویٹر پر کیا کہ اس طرح سے کمیشنر پنجاب کے مختلف ڈویجنز کے اندر جس طرح کی کالیں کر رہے ہیں تو حامد میر نے اس پر مشورہ یہ دیا کہ یہ ایک واضح توہین عدالت کا کیس ہے آپ کو فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہئے اور یہ جو اس وقت وائلیٹ کر رہے ہیں آئین کو جو آئین کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کی ساری بدماشی ختم کرنی چاہئے آپ سپریم کورٹ جانے اور آپ جانے دوسری جانب یہ سب سے اہم ایشو سنم جاوید کو اسلامباد کے باہر سے گرفتار کیا گیا پوری رات سسٹم نے سر جوڑے کے آپ کریں کیا سنم جاوید کو گرفتار کر لیا ہے مقدمہ کون سے ڈالیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تری ایم پیو کے تحت سنم جاوید کو گرفتار کیا گیا نیب کو کہا گیا کہ آپ بسم اللہ کریں آپ ان پر مقدمہ ڈالیں نیب نہیں مانی نیب نے کہا کہ نہیں نہیں پھر ایف آئیے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلے ہمارے مقدمے کا جو حال ہوا ہے تو اب ہم اور کون سا مقدمہ بنائے پھر پولیس والے بھی کوئی مقدمہ اسلامباد والے نہیں بنا رہے کیونکہ ڈر تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا کہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ چلا گیا تو سنم جاوید کونسی اسلامباد میں تھی نو مہی کو تو کونسا مقدمہ چلائیں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے لہٰذا سارے ڈار گئے پوری رات ایسے گزر گئی آج آدھا دن بھی گزر گیا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سنم جاوید پر کونسا مقدمہ بنائیں گرفتار تو کر لیا ہے گرفتاری کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہونے کو ہیں مقدمہ بھی تک بنایا نہیں گیا پھر یہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے اندر محسن نکوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بلوچستان بھیج دیتے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہیں عدالتیں کنٹرول میں ہیں پولیس ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہیں بلوچستان کو تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے لہٰذا وہاں پہ اس بچی کو زلیل کرتے ہیں اسے انتقام لیتے ہیں ریاست کو بھی ٹھنٹ پڑ جائے ایک بچی کو نشان عبرت بنا کے لہٰذا اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سنم جعوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جائے اور اس سلسلے میں رہداری ریمانڈ لینے کے لیے اب اسلامباد کی سیشن عدالت سے رجوع کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامباد کی عدالت کیا ریمانڈ دیتی ہے یا نہیں دیتی دوسری طرف سنم جعوید کے والد نے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ میری بچی کو بات زیاب کروایا جائے سنم جعوید کے والد نے جو درخواست ڈالی ہے اس پر اب اسلامباد ہائی کورٹ میں نمبر لگ چکا ہے لہذا سسٹم جس چیز سے ڈر رہا تھا کہ کہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی انٹرفیرنس نہ ہو جائے وہی معاملہ ہو چکا ہے لیکن یہ کتنی بغیرتی اور بشرمی کی بات ہے کہ ایک خاتون ایک لڑکی کے پیچھے چاہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے اس کے پیچھے مریم نواز ہے کہ کس گھٹیا حد تک آپ لوگ گر گئے ہیں دیکھیں سنم جعوید کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے سنم جعوید ایک فریشر ایک کارکنان کے طور پر میدان میں آئی تھی ان کو گرفتار کیا گیا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اگرچہ انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے لیکن سنم جعوید کو اگر پانچ لوگ جانتے تھے تو آج سنم جعوید کو پانچ کروڑ لوگ جانتے ہیں یعنی اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ایم این ایز ایم پی ایز ساری ساری عمریں گزار دیتے ہیں مگر ان کو اپنے حلقے کے اندر لوگ نہیں جانتے ہوتے ہیں مگر آپ نے ایک فریشر کو ایک خاتون ایک لڑکی کو آپ نے ایک بڑا لیڈر بنا دیا ہے لہٰذا سنم جعوید کے حق میں تو یہ ساری چیزیں بہتر ہیں کال کو اسے کوئی بڑا عوضہ بھی مل سکتا ہے لیکن سو کالڈ ریاست نے جس طرح سے اپنا مو کالا کیا ہے اور جس طرح سے بے شرمی کی ساری حدیں پار کی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں پھر شاہب محمود قریشی کو اڈیالہ جل سے دوبارہ ان صداد دہشت گردی عدالت میں آج لاہور لے کر جایا گیا ہے جان بوجھ کے انہیں زلیل کیا جاتا ہے کبھی اڈیالہ پھر اڈیالہ سے کوٹ لکپت کوٹ لکپت سے انصداد دہشت گردی عدالت اور وہاں سے پھر اسلام آباد اور آج پھر ان کو انٹی ٹیورس کوٹ لاہور لے کر گئے ہیں جبکہ عمران خان کی بھی آج ویڈیو لنک کے ذریعے انصداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی ہے پھر سندھ اسمبلی کے تمام پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی نے اپنے بیانیں حلفی جمع کروا دی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کو فواد چودری نے ایک مشورہ دیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ نون لیگ کا ساتھ نہ دیں نون لیگ کا تو بیڑا غرق ہو ہی چکا ہے لہذا پیپلز پارٹی کا اس میں فائدہ ہے کہ اگر نون لیگ مائنس ہوتی ہے پنجاب سے یا ہر طرف سے ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس سے تھوڑی سپیس ملے گی لہذا فواد چودری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں تھوڑی سی بھی اکل ہو تو عدلیہ مخالب مہم کا حصہ بننے کی بجائے پنجاب کی الیکشن ٹربیونل کی فعالی کا پیپلز پارٹی مطالبہ کرے ٹربیونل کے فیصلوں سے نون لیگ پچاس نشیستوں سے فارغ ہوگی اور پیپلز پارٹی مین اپوزیشن پارٹی بن جائے گی عاصف زرداری صدری رہیں گے اور بلاول پٹو زرداری اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے نون لیگ مکمل طور پر فارغ ہو جائے گی لہذا اگر آپ فارغ چاہدری نے کہا کہ نون لیگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں آپ کو تو جو عوضے ملے ہوئے ہیں وہ عوضے ملے رہیں گے اور آپ مین سٹیم میں آ جائیں گے آپ اپوزیشن پارٹی بن جائیں گے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے سسٹم گرنے کی آخری حدیں بھی جو ہے وہ پار کر چکا ہے اپنے انتہائی گھٹیا لیول کو چھو چکا ہے اور آج پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جسزمیاں گل حسن اورنگ زیب پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے بھی سماعت کریں گے پھر اس وقت سنم جعوید کا جو کیس ہے ایک طرف بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے کے حوالے سے انصداد دشتگردی عدالت میں چال رہا ہے دوسری جانب ان کے والد صاحب نے جو پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا فیصلہ آتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا